آج ہم بات کریں گے دیویزن آف برین کے بارے میں ٹھیک ہے جی اور پلس اسی کا ایک دیویزن اس کا ایک حصہ فور برین اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دیویزن جسے کسے کہتے ہیں دیویزن جی ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہم برین کو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تو برین کو ہم موسیلی تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں دماغ کو تو دیویز فور برین ٹھیک ہے جی فور برین جو ہے ہمارے پاس یہ برین کا سب سے لارجس سب سے بڑا پارٹ ہوتا ہے اور اس فور برین کے بلکل نیچے ہمارے پاس اندر کی طرف نیچے اور اندر کی طرف ہمارے پاس موجود ہوتا ہے میڈ برین ٹھیک ہے جی میڈ جیسے کہ اس کے نام سے پر جلتا ہے درمیان میں موجود ہوتا ہے اور اس میڈ برین کے بلکل نیچے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہائنڈ برین یہاں سے لے کے یہ جتنا بھی ریجن ہے ہمارے پاس یہ کس چیز کا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فولڈ برین کا یہ ہم نے اس کو انسرکل کر دیا پلس یہ والا پارٹ جو ہے یہ بھی اس میں آ جاتا ہے جو کہ کچھ حصہ اوپر آیا ہوتا ہے اس میڈ برین کے اوپر آیا ہوتا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے یہ جو ایریا ہے جس کو ہم نے گرین کلر دیا ہے یہ میڈ برین ہے اور باقی یہ جو آپ کو پنگ کلر کا ایریا نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ہائن برین ہے تو یہ جی ہمارے پاس کیا تھی دیویجنز تھی حصہ تھی برین کے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کس چیز کے بارے میں اس فورڈ برین کے بارے میں کہ اس کے مزید کون کون سے دیویجن ہے کون کون سے پارٹس ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آگئی اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فورڈ برین کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو اس کا جو سب سے اوپر کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریجن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی یہ اگر ہم اس کو وائٹ کلر سے کریں تو یہ جو ریجن ہے ہمارے پاس یہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہاں تک یہ سارا یہ ہمارے پاس جی کیا کہلاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیریبرم کہتے ہیں سیریبرم کے نیچے ہمارے پاس اس کا ایک دوسرا حصہ موجود ہے جو کہ یہ والا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے جو کہ میڈ برین کے اوپر آیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں تیلمس اور تیلمس کے بالکل نیچے یہاں پر ہمارے پاس ایک سٹرکچر موجود ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائپو تیلمس تو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں کہ ان تیلمس جو ہے ہمارے پاس سریبرم جو ہے ہائپو تیلمس جو ہے ان کے کیا فنکشن ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتا ہی تیلمس کی تیلمس جو ہے ہمارے پاس یہ کہاں پر موجود ہوتا ہے یہ جی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے بلو دا سریبرم سریبرم جو ہے اس کے بالکل نیچے ہمارے پاس کیا موجود ہے تیلمس موجود ہے اور تیلمس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ریلے سینٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ریلے سینٹر کا مطلب کیا ہے ریلے سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جی ہمارے پاس ریسیو کرتا ہے کس چیز کو انفارمیشن کو کہ بوڈی میں یا بوڈی میں سے جتنے بھی انفارمیشن آتی ہیں سب سے پہلے اس تیلمس کے پاس آتی ہیں اور یہ پھر اسے موڈیفائی کر کے آگے برین کے کسی بھی حصے میں بیج دیتا ہے جو کہ پھر اس کو ختم کرتے ہیں اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے فنکشن کی بات کریں تو تیلمس کو ایک جو فنکشن ہے مین دو فنکشن ہے ایک یہ ہے کہ یہ دیٹیک کرتا ہے کس چیز کو پین کو ٹھیک ہے جی درد کی شدد کو کیا کرتا ہے یہ دیٹیک کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے بوڈی میں کنٹرول کرتا ہے کانشنسنس کو کانشنسنس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کس وقت جاگے ہوتے ہیں کس وقت ہم سوتے ہیں تو اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو یہ تیلمس کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں کس چیز پہ ہائپو تیلمس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریجنتہ ہمارے پاس جس کو یہ ہم نے کلر بھی کر دیا ہے یہ کیا جی ہمارے پاس ہائپو تیلمس ہے اب ہائپو کسے کہتے ہیں بیلو کو تو یہ جی ہمارے پاس کہاں پہ موجود ہے یہ جی ہمارے پاس موجود ہے بیلو دا تیلمس تیلمس کے بالکل نیچے موجود ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ہمارے باڈی میں کنٹرول کرتا ہے کس چیز کو پین کو ٹھیک ہے جی درد کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ پلیجر خوشی اور سارو غم جو ہے اس طرح کی جو ہمارے پاس باڈی میں ایکٹیویٹیز یا سینسیشن جو ہوتی ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے فنکشن کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائپو تیلمس جو ہے یہ اس نروس سسٹم کو یہ برین کو کنیک کرتا ہے انڈوکرائن سسٹم کے ساتھ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو سٹرکچر ہے اگر ہم اس کو بلیک کلر سے کر دیں تو وہ آپ کو زیادہ پرومیجنڈ نظر آئے گا یہ جو سٹرکچر تھا ہمارے پاس جس کو ہم نے کلر کر دیا ہے تو یہ جی ہمارے پاس کیا ہے that is پچوٹری گلین so یہ پچوٹری گلین کو کیا کرتا ہے اس کی سکریشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو ہم اس کو لیبل بھی کر دیتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے that is پچوٹری گلین اور پچوٹری گلین کو ہم ماسٹر گلین بھی کہتا ہے تو یہ ماسٹر گلین جتنے بھی ہیں ہمارے پاس سوری جب ماسٹر گلین ہے ہمارے پاس اس کی سکریشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کی سکریشن کیا ہے ہمارے پاس ہارمونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہارمونز کیمیکل میسنجر ہوتے ہیں اور گلین ان ہارمونز کو پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ اس دیکھیں تو آپ کو بیچ میں ایک لائن سی نظر آ رہی ہے اس لائن کی طرح یہ کیا کرتا ہے کونیکٹ ہوتا ہے اس پیچوٹری کے ساتھ ٹھیک ہے جی سو یہ ہمارے پاس ہائپو تیلیمس کا فنکشن ہوا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کس چیز کی سریبرم کی سریبرم کی اگر ہم بات کریں تو سریبرم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس لارجسٹ پارٹ ہے کس چیز کا فورڈ برین کا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورڈ برین ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا لارجسٹ پارٹ ہے یہ جتنا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا کا سارا ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے سریبرم یہ سریبرم ہے ہمارے پاس اور سریبرم جو ہے اس کے فنکشن کہیں یہ کنٹرول کرتا ہے سکیلیٹل مسلز کو کہ کس ٹائم ہمارے سکیلیٹل مسلز وہ ہماری مومنٹ میں ہیلپ کریں گے اس کے علاوہ یہ کنٹرول کرتا ہے انٹیلیجنس کو بھی انٹیلیجنس ایک بندے میں کتنی ہے کس حد تک وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک آرگن سمجھ لیں یا کچھ سیل سمجھ لیں یا ٹیشو سمجھ لیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہپو کیمپس ہپو کیمپس جو ہے یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے یہ میموری کو سٹور کرتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی آرگنیزم میں یا کسی انسان میں ہپو کیمپس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے یا وہ افیکٹ ہو جائے تو یہ کیا کرتا ہے اس کی میموری لاس ہو جاتی ہے اور یہ اس سربرم میں کہیں پہ بھی موجود ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ بھی یہ موجود ہو سکتا ہے مطلب سربرم کے کسی پارٹ میں بھی یہ موجود ہو سکتا ہے اس کی ایس سچ لوکیشن جو ہے وہ ہمیں کنفرم نہیں ہے سو یہ تھی ہمارے پاس جی اس کے پارٹس اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کس چیز کی سریبرم کے بارے میں چونکہ یہ لارجسٹ پارٹ ہے فور برین کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس جی موجود ہوتے ہیں یہ مشتمل ہے دو پارٹس پر یا اس کے دو ہیمی سفیر ہیں ہیمی کسے کہتے ہیں ہیمی کہتے ہیں ہاف سرکل کو اگر آپ دیکھیں تو سریبرم کے یہ ایک ہمی سفیر ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں جس کو میں نے انسرکل کر دیا ہے یہ ہاف انسرکل ایک سائٹ پر اور یہ دوسرا جو انسرکل ہے یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے نیکسٹ پارٹ جو ہے سیکنڈ ہمی سفیر تو سریبرم کے دو ہمی سفیر ہوتے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس میں تیلمس بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے جس کو میں نے بلک کلر سے جو ہے اس کو شیڈ کر دیا ہے یہ جی ہمارے پاس کیا ہے That is Hypothalamus اور یہ Hypothalamus جو ہے ہمارے پاس یہاں پر پچو ٹریگلین کے ساتھ بھی اٹیش ہے تو یہ کیا ہے جی یہ ہمارے پاس ہیمیسفیر ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ جو فرنٹ ریجن ہے کس کا فرنٹ ریجن ہے ہمارے پاس یہ جو سیربرب ہے ہمارے پاس اس کا یہ جو فرنٹ ریجن ہے جس کو میں نے یہ انسرکل کر دیا ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے جی یہ کس کے ساتھ کونیکٹ ہوتا ہے یہ جی کونیکٹ ہوتا ہے olfactory nerve کے ساتھ olfactory nerve جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے olfaction سے نکلا ہے اور یہ detect کرتا ہے کس چیز کو sense of smell کو یہ detect کرتا ہے تو یہ جو اس کا پارٹ ہے یہ interior پارٹ جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ olfactory lobe ہے اور یہ sense of smell کو detect کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے ہمارے پاس جو upper layer ہوتی ہے یہ جو region ہے اس کا یہ جو باہر کی جو layer ہے upper layer جو کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو ہم اپنی پچھلی diagram کی طرف دوبارہ سے لے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو region ہمارے پاس باہر کا جو region موجود ہوتا ہے upper surface پہ ہمارے پاس یہ اس کا structure موجود ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں cerebral cortex کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ساتھ میں ہم اس کو بھی label کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو تو cerebral cortex جو ہے اس کی خاص بات جو ہے کیا اس کی خاصیت کیا ہے ہم اسے کیوں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو cerebral cortex ہمارے پاس جو جو اس کے upper surface میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے یہ basically اس میں ہمارے پاس جی موجود ہوتا ہے grey matter ٹھیک ہے جی اب grey matter میں ہمارے پاس دو طرح کے neurons کے حصے موجود ہوتے ہیں ایک وہ neurons جن کی صرف cell body جو ہے وہ grey matter میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ non-mylinated exon بھی ہمارے پاس اس grey matter میں موجود ہیں اب آپ کوئی پتہ ہے کہ neuron کیا ہے یہ جی ہمارے پاس functional unit ہے کس چیز کا sensory system کا یا nervous system کا اس کے بعد ہم اس front جو کہ ہمارے پاس کیا ہے جو کہ cerebral ہے ہمارے پاس اس کو ہم again چونکہ یہ largest part ہے تو اس کو ہم divide کر لیتے ہیں کچھ lobes میں کچھ حصوں میں ایک کو ہم کہتے ہیں frontal lobe ٹھیک ہے جی ایک جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ frontal lobe ہے دوسرا جو اس کا part ہے یا دوسرا جو اس کی دوسری جو اس کی lobe ہے that is parital یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے yellow color میں اور third جو ہے ہمارے پاس that is occipital یہ جو آپ کو part نظر آ رہا ہے that is occipital اور temporal lobe یہ جی سب سے نیشے ہوتی ہے that is temporal ہم انشاءاللہ اپنی next ویڈیو میں discuss کریں گے کہ frontal lobe parital lobe occipital lobe اور temporal lobe کے کیا کیا function ہے تو آج ہم نے پڑا division of brain کے بارے میں plus brain کا division جو کہ four brain ہے اس کے بارے میں discuss کیا